السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجرِ اسود جو خانہی کعبہ سے چمٹا ہوا ایک پتھر ہے اور جنتی پتھر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے دنیا میں بھیجا تھا اس حجرِ اسود کو اگر کوئی خواب میں دیکھے یا اس کا بوسہ لے یا اس کو چومے یا آنکھوں سے لگائے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے اسی تعلق سے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے آج کا پہلا خواب ہے حجرِ اسود پر ہاتھ ملنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو حجرِ اسود پر یوں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مکت المکرمہ سے نفع پہنچے گا اب نفع ایک تو ہے ایمانی روحانی نفع وہ تو ہر مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے مکت المکرمہ اور مکت المکرمہ میں موجود خانِ کعبہ اور خانِ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا حجرِ اسود وہاں سے روحانی طور پر ہم اٹیچ ہیں روحانی طور پر ہم وہاں دل دماغ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کر کہ روحانی اور ایمانی طاقت اور قوت نصیب ہوتی ہے تو فائدہ روحانی طور پر تو پہنچ ہی رہا ہے محبیرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حجرِ اسود کو ملنے اور اس پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی بھی فائدہ ہوگا جسمانی فائدہ کیا ہے کہ آپ یا تو جا کر کہ وہاں سے آپ کو مالی فائدہ ہو آپ وہاں جا کر ملازمت کریں کاروبار بزنس کریں یا کسی کے ذریعے سے آپ کو وہاں سے مال اور منال ملے آپ کی اولاد کے ذریعے سے بہرحال وہاں سے روحانی فائدہ تو ہو ہی رہا ہے اللہ نے چاہا تو خواب دیکھنے والے کو جسمانی اور مالی فائدہ بھی نصیب ہوگا دوسرا خواب ہے حجرِ اسود کو اکھارا ہے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حجرِ اسود کو خانِ کعبہ سے اکھار لیا ہے کھینچ لیا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے بد مذہب بد عقیدہ اور بد دین ہونے اور بہت ساری خیر سے محروم ہونے اور شر کے اس کے اندر موجود ہونے کی دلیل اور نشانی ہیں خواب دیکھنے والے کو چاہیے اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں معافی مانگے گناہوں سے اور صدقے کا احتمام کریں تاکہ ان چیزوں کی برکات کی وجہ سے وہ خواب کے شر سے محفوظ رہ سکے تیسرا خواب ہے حجرِ اسود اکھار کر اسی جگہ پر رکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حجرِ اسود کو کھینچ لیا اکھار لیا لیکن اسی جگہ پر رکھ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے بھٹک جانے کے بعد زال اور گمراہ ہو جانے کے باوجود ایمانی راستہ چھوڑنے کے باوجود بعد وہ پھر دوبارہ راہِ راست پر آ جائے گا اور ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرے گا یہ اچھا خواب ہے باقی اللہ سے دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے ایمان اور یقین کی سلامتی ایمان اور یقین سے نوازہ ہے تو پھر یہ اس کی سلامتی بھی نصیب کر دے چوتھا خوابِ آبِ زمزم پینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو آبِ زمزم پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے گمشدہ اس کی کوئی چیز ہے تو اس کی وہ گمشدہ چیز کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی پانچوہ خواب ہے حجرِ اسود کو گوشہ دینا کسی شخص نے خواب میں حجرِ اسود کو گوشہ دیتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا اور متبرک اور بابرکت خواب ہے اور خواب دیکھنے والے ہیں کہ دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہونے اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے من ہونے اہلِ علم سے بہت زیادہ مستفید ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حجرِ اسود سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلیف ہماری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں ضروری معلومات ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے خواب کی صحیح اور سچی تعبیر بتانا آسان ہو سکے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے آپ یہ ضرور بتائیں خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخاری کی تو نیت نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور اس کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر ہمیں کمنٹس میں بھیج دیں جمعہ کے انتظار کریں آنے والے انشاءاللہ فرائد کمنٹس اکشن میں ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے باقی دعا فرمائیں حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ